مرحبا بھائیوٹو چینل مرحبا بھائیوٹو چینل مرحبا بھائیوٹو چینل مرحبا بھائیوٹو چینل تو کیسے ہیں آپ سب آج ایک عجیب سا اناؤنسمنٹ ہوا رات کو دس ساڑے دس بجے کہ ایک دم سے مسجدوں میں اور نیوز پر بتایا گیا کہ کل روز ہے یعنی آج سہری آج اور وہ بھی چار چالیس پر سب لوگوں کو چینل ایک تم شوق ہوئے لوگ سونے کی تیاری میں تھے کہ کل کی کل دیکھیں گے لیکن نہیں ہمارا یہ پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور کچھ بھی کر سکتے ہیں یہ لوگ تو ڈیفنیٹلی روزہ رکھ رہے ہیں لوگ اور تیاری کر رہے ہیں اور اسی طرح سے جانا زندگی گزر رہی ہے پتہ نہیں کیسے ایسے ایسے کہ میں سو گیا تھا تو اس ٹرائم پہ مجھے چوہنا ایک تم میں جاؤں ہوں کہ نماز پڑھ لیں تو آپ لوگ بھی نماز پڑھ رہا پڑھیں اور آج 23 مارچ ہے 23 مارچ کا تو بالکل ہی پتہ چل رہا کیونکہ یار ایسا ہو رہا ہے کہ آج وہ پہلی سہری ہوئی اور آج پہلا روز ہے ہر ایک بندہ کے اپنی مصروفیت ہے 23 مارچ کا کچھ سین ہے ہی نہیں تو یار اصل میں قائد اعظم نے ہمارے لیے جانب پاکستان کا ٹھیکہ لے لیا تھا ٹھیکہ اٹھا کے انہوں نے بنا کے پاکستان اور ہمارے حوالے کرتی ہے اور ہم نے ستے نفس کرتے ہیں پاکستان کا تو یار پاکستان کے لیے بھی اچھا سوچا کریں ٹھیکنا اور اچھا ہی کیا کریں آپ سے اچھی امید ہیں اچھا ہی کیا کریں چلیں قائد اعظم کو بھی ہم پہ تھوڑا سا تو فخر ہوگا میری ان باتوں سے موسم کی بات کی جائے تو لاہور میں سوکا ٹھنٹی سیبن ڈکی سینٹی گریٹ چل رہا ہے جو میری جیسو کے لیے تو بہت زیادہ چھوڑا چھوڑا نانسس کا چھوڑا بہت زیادہ گرمی ہے یار بہت زیادہ کیا کھوں آپ اس سے زیادہ کیا کہہ سکتا ہوں باہر بہت گرمی ہے ہر طرف چھوڑا ہر طرف باہر نکلنے کے بعد زیادہ چل رہا ہے لوگ جوڑا روسوں یا کی کسی کیسے تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں کوئی تجارہ کچھ لینے کوئی تجارہ رہا ہے روڈ کے اوپر گیمہ گیمی ہوئی ہے لیکن اب کبھی امتیاز گیا لیکن امتیاز میں قدم رکھنے کی بھی جگہ نہیں تو پھر میں نے سوچا کہ اب اس کو ابھی تو کروٹ لے کہ ابھی تو نہیں جا ستے روسے میں کیونکہ حالت بہت اتصالی ہے اور لوگ اس طریقے شاہے تھے جیسے فریقہ بڑھ رہا ہے وہاں پر واہ یا تو فلال اس کو کیا سکپ اور فلال جو مارکٹ کی چیزیں تھی جو لینے کے لئے چلے گئے ہیں اگر آپ کو گرمی نہیں پتا چل رہی تو میں دکھایا تو ہاں 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 ایسی دوپ ہے ایسی دوپ ہے تو اس میں میرا تو باہر نکلنا بنتا نہیں ہے تو گھر والے چیزیں لے رہی ہیں اور میں بیٹھا ہوا آپ کے لئے ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو یار انجوائے کرو ساسا ٹھیک ہے نا تو انجوائے بھی کرو بھائی کو یاد بھی رکھو اور بھائی کے چینل کو بھی یاد رکھو سبسکرائب بھی کرتی ہے سمجھ رہو سمجھ رہو سمجھ رہو نا ہم جیسے گریبوں کے لئے جو بائک چلاتے ہیں ان کے لئے انہوں نے سبسٹیٹیز تھیا ہے پتہ نہیں سبسٹیز کا کہاں پہ انہوں نے انہوں نے انہوں نے آناؤنس کیا ہے سوشل میٹیا پہ اور دھوم بچاتی ہے کہ پیٹرول پچاسل کرسا ہوگا پلانے سیسی گاڑی رکھنے والے کو یا بائکرز کو یا لکشے والوں کو ہمارے پاکستان میں اتنے بڑے بڑے دماغ بیٹھے ہوئے انہوں نے کہا کہنا کہ 800 سیسی گاڑیوں کو فل کروا لینا ہے بڑی گاڑیوں کو سائٹ پر گھڑی کر لینا ہے اور اس سے بھی لیجنڈز ہیں انہوں نے کہا کہ اپنی بائک کی ٹینکیوں کو فل کروا کر اس میں سے پیٹرول نکالنا ہے اور پھر جنابلی وہ ٹینکی کو کھالی کرنے کے بعد اپنی گاڑی میں ڈالنا ہے اور پھر ہماری حکومت نے کہ بڑی گاڑی والا ہے تو پیٹرول اب کم ڈالوا رہا ہے اب تو ڈالوا ہی وہ سب سے ٹیس والے رہے ہیں جنہوں نے 800 سیسی گاڑی رکھی ہیں یا بائکس رکھی ہیں اینا پیٹرول بائکس والے ڈالوا رہے ہیں روزانہ کی موٹسائکلز فل ہو رہی ہیں اور اس سے بھی لیجنڈز لوگ ہوں گے جو پیٹرول کو ریسیل کر دیں گے آشاءاللہ سے ہمارا پاکستان میں کوئی بیکاروبار کرنا مشکل نہیں ہے جب کسی چیز میں ہمیں فائدہ تھوڑا سا بھی مجھتا ہے نا آپ اس کا پورا فائدہ اڑھاتے ہیں Oh my god Wow Oh my god 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 What are we supposed to do? ہمارا ایک پلیئر ہمارا ایک پلیئر ہمارا ایک پلیئر A bit بند رہی ہے بیڈمنٹن کے لئے ٹیم کٹھی ہو رہی ہے بیڈمنٹن کے لیں گے اور شوگل کریں گے شوگل بھی دکھائیں گے آپ کو بیڈمنٹن کے لئے سہری پہلی افتاری یہ سب ہو جگا ہے تو آج کے لئے اتنا ہی اور نیکس ویڈیو میں آپ کو سیکنڈ سہری وگرہ اور جو چیتے ہیں وہ دکھاؤں گا اور اس ویڈیو کو دیکھ کر یہ نہیں سنجھے گا اس میں کچھ نہیں ہے نیکس ویڈیو میں کچھ اور ہوگا اس میں موسیقی موسیقی موسیقا